نہیں سکتا لیکن یہاں کیا کہا جا رہا ہے سنو تم سوا اوروں سے ہرگز نہیں ہے التجا بلکہ دن محشر کے جس دن قاضی ہو خدا سنیے دارا اشر کیا جملوں کو دوبارہ خور کے جئے بلکہ دن محشر کے جس دن قاضی ہو خدا آپ کا دامن پکڑ کر یہ کہوں گا برملہ اے شہنور محمد وقت ہے امداد کا اے شہنور محمد وقت ہے امداد کا اللہ کے سامنے بھی میں آپ کا دامن پکڑ کے فورم کہوں گا کہ بس اب مدد آپ کیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہتے ہیں یا بنتی خذی مم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کو کہتے ہیں اے میری بیٹی جو تیرا دل چاہتا ہے وہ لے لے خذی ممالی ماشیتی جو جی چاہتا ہے میرے مال میں سے لے لے لیکن سن اے عملی اے عملی اے بیٹی عمل کرنا اگر اللہ کے دربار میں پکڑ ہوگی میں محمد تجھے چھوڑا نہ سکوں گا صلی اللہ علیہ وسلم اور یہاں حکیم الامت صاحب کیا کہتے ہیں کہ ہمارے ان بزرگوں نے کہا جس دن محشر کے قاضی ہو خدا آپ کا دامن پکڑ کر یہ کہوں گا برمالہ اے شہنور محمد وقت ہے امداد کا اور یہ ہمارے اسی امداد المشتاق کا صفحہ ایک سو چوبیس ہے ایک سو چوبیس پہ پھر وہ غیر اللہ کو پکارتے ہوئے کیا عقیدہ پیش کرتے ہیں امت کے سامنے سنیے صفحہ ایک سو چوبیس امداد المشتاق حکیم الامت کی کتاب فرمایا خدا جانے لوگ مجھے کیا سمجھتے ہیں اور میں کیا ہوں محبوب علی نقاش نے آ کر بیان کیا کہ ہمارا جہاز تباہی میں تھا توفان میں پسا ہوا تھا میں مراقب ہو کر آپ سے ملتجی ہوا جب ہمارا جہاز مصیبت میں پھس گیا میں فورا مراقبہ کر کے حضرت صاحب حادی صاحب کے لیے ان کی طرف توجہ کی اور ان سے التجا کی کہ مر رہے ہیں بچاؤ آپ نے مجھے تسکین دی اور ہمارا جہاز تباہی سے نکل آیا فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُ اللَّهِ مخلصین لَهُ الدِّين فَلَمَّا نَجْعَهُمْ إِلَى الْبَرْ اِذَا هُمْ يُشْرِقُونَ مالی کہتا ہے کفار مقہ کا جہاز جب پھس جاتا تو وہ کس کو پکارتے اور جب اللہ انہیں پار لگا دیتا پھر کس کا نام لیتے اپنے مشکل کشاؤں کا اپنے گھڑے ہوئے معبودانِ باطلہ کا لیکن یہاں حکیم الامت تو امت کو یہ سبق دے رہے کہ جو ہی جہاز پھسا ہمارے مورید میں فور حج امداد اللہ کی طرف توجہ کر کے کہا اب نہیں بچاؤگے تو پھر کب بچاؤگے یہ آیت اپنے سامنے رکھئے یہ واقعات اپنے سامنے رکھئے اور قرآنِ حکیم کی اس آیت کو سنیے دانوی صاحب کے یہ عقیدے اپنے سامنے رکھئے اور اللہ عز و جل کے کلام کو سنیے لَهُ دَعْوَةُ الْحَقُ سچی پکار کے قابل کون ہے اے شہ نور محمد وقت ہے امداد کا جس دن قاضی ہو خدا آپ کا دامن پکڑ کے یہ کہوں گا برملا اے شہ نور محمد وقت ہے امداد کا اور مالی کہتا ہے نہیں لَهُ دَعْوَةُ الْحَقُ سچی پکار کے قابل صرف ایک اللہ ہے وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ تم اللہ کو چھوڑ کر جس کو مرضی پکارو حج امداد اللہ کو پکارو حقیم الامت اشرف علی تھانوی کو پکارو بابا بہا والحق کو پکارو جس کو بھی تم پکارتے ہو وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ تم اللہ کے علاوہ جس کو پکارتے ہو لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءِ تم جس کو اللہ کے علاوہ پکارتے ہو یہ تمہاری کوئی بات بھی نہیں سن سکتے کسی بات کا جواب نہیں دے سکتے إِلَّا كَبَاصِتِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَائِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِي وَمَا جُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ظُلَال تمہاری پکار تو ایسے ہے جیسے پیاسا کنوے کے پاس کھڑے ہوگے ہاتھ پھیلا کر کہے پانی میرے موں میں آجا پانی پیاسے کے موں میں نہیں آتا وَمَا جُعَاءُ الْكَافِرِينَ جو اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو اپنی مشکلوں میں پکارتا ہے مالک کہتا ہے منکرین کفار کی جتنی پکار ہے سب گمراہی ہے فیصلہ کیجئے یہ تھانوی صاحب کی عقیدے یہ اللہ عز و جل کا کلام دونوں کو سامنے رکھئے اور رات کو بستر پہ لیڑتے ہوئے سوچئے کہیں میں دین پہ دین کے نام پر عمل کرتے ہوئے اللہ کے قرآن سے دور تو نہیں ہوتا جا رہا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کو انسانوں کی بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر بندوں کے اللہ کی بندگی کروانے کے لئے آئے اللہ کے نبی کا مقصد یہ تھا اور اسی لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے ایام ہیں آخری تنہیں زندگی کے اور کیا فرماتے ہیں صحیح بخاری و مسلم میں یہ روایت ہے حضرت عائشہ روایت فرماتی ہے اللہ کے نبی سلم نے فرمایا لعنت اللہ علیہ یهود والنصارا اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر اور عیسائیوں پر کیوں اتخذوا قبور انبیائیہ مساجدہ اتخذوا قبور انبیائیہ مساجدہ ان ظالموں نے یہودیوں اور عیسائیوں نے اولیاء انبیاء کی قبروں پر مسجدیں بنا لی ان کو پکارا جانے لگا جو عمل مسجدوں میں ہوتے ہیں یہود و نصارا اولیاء اور انبیاء کی قبروں پر کرنے لگے یہ اللہ کے نبی سلم کی دعوت ہے آئیے اس کے مقابلے پر حضرت حکیم الامت مجدد دین و ملت کیا فرماتے ہیں سنئے یہ امداد المشتاق ہمارے ہاتھ میں ہیں صفحہ اس کا ایک سو تیرہ ہے ایک سو تیرہ صفحہ پر قبر پرستی کی دعوت کس عجیب طریقے سے دیتے ہیں سنئے کہتے ہیں اس کے بعد حضرت بیمار ہوئے اور فرمانے لگے مجھے میرے وطن زنجانہ لے چلو جب چلتے وقت آپ تھانہ بھون تشریف لائے اور مسجد کے پاس میانہ رکھوا دیا جس کارٹ پر لیٹے ہوئے تھے وہ رکھوا دی میں بھی حاضر خدمت ہوا حضرت نے مجھ سے فرمایا تم اکیلے تھے حافظ زامن مولوی شیخ محمد عیالدار بچوں والے تھے میرا ارادہ تھا تم سے مجاہدہ اور ریاضت لوں گا یعنی تمہیں وہ سارے گر سکھاؤں گا مشیعت باری سے چارہ نہیں عمر نے وفا نہیں کی جب حضرت نے یہ کلمہ فرمایا تو میں پٹی پکڑ کر میانہ کی حضرت نے فوراں تشفی دی اور سنیے گا غور کیجئے گا پھر اللہ کے لیے عقیدہ توحید کے ساتھ مقارنہ کیجئے گا کہتے ہیں حضرت نے تشفی دی اور فرمایا فقیر مرتا نہیں ہوتا فقیر مرتا نہیں ہوتا صرف ایک مکان سے دوسرے مکان میں انتقال کرتا ہے فقیر کی قبر سے وہی فائدہ ہوتا ہے جو زندگی ظاہری میں میری ذات سے ہوتا ہے میری قبر سے تمہیں وہی کچھ ملے گا وہی فائدہ ملیں گے جو میں زندہ رہ کر دے رہا ہوں اور فقیر مرا حضرت فاطمہ کو بلایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کان میں کچھ کہا تھا تو فاطمہ رونے لگی تھی یا نہیں تو اللہ کے نبی نے کیوں نہیں کہا تھا کہ فاطمہ نہ رو میں کوئی مرا تھوڑا کرتا ہوں میں تو صرف مکان چینج کر رہا ہوں پردہ کر رہا ہوں آپ نے دوبارہ تسلی دینے کے لیے یہ نہیں کہا کہ فاطمہ نہ رو میں زندہ ہوں میری قبر پہ آکے مجھ سے ساری باتیں کر لیا کر آپ نے فرمایا فاطمہ میں تو مر ہی رہا ہوں اس موت سے چارہ نہیں ہے ہاں تیرے لیے تسلی یہ ہے کہ میرے خاندان میں سب سے پہلے مجھے تو آ کر ملے گی اور یہاں حکیم الامت کو تسلی کیسے مل رہی ہے تشفیدی فرمایا فقیر مرتا نہیں ہوتا ایک مکان سے دوسرے میں انتقال کرتا ہے فقیر کی قبر سے وہی فائدہ ہوتا ہے جو زندگی ساہری میں میری ذات سے ہوتا تھا فرمایا حضرت صاحب نے کہ میں نے حضرت کی قبر مقدس سے وہی فائدہ اٹھایا جو ان کی زندگی میں اٹھایا تھا قبر سے مجھے وہی فوائد ملتے رہے وہی فائدہ اٹھاتا رہا جو میں حضرت کی زندگی میں اٹھایا کرتا تھا وہی میں مرنے کے بعد ان کی قبر سے اٹھاتا رہا یہ ارواح سلاسہ ون سکسٹی نائن اس کا صفحہ نمبر ہے اور اس کے اندر دیکھئے قبر والوں کے ساتھ کیا کچھ انہیں مل جاتا ہے اور کیا کچھ عقیدے رکھتے ہیں حالانکہ قرآن کہتا ہے جو مر کے زمین میں چلا گیا تفن ہو گیا امواتن غیر احیاء وما يشعرون ایان یبعثون یہ مردے ہیں زندہ نہیں ہیں ان کو اپنے اٹھائے جانے کا بھی شعور نہیں ہے کون کہہ رہا ہے قرآن حکیم اور مجدد دین و ملت ایک اور بھی ہیں ان کا نام ہے احمد رزا خانسہ بریلوی وہ اپنی ملفوظات میں لکھتے ہیں کہ جب تم بزرگوں کی قبروں پہ یا عام قبروں پہ جاؤ تو چاہیے کہ تم قدموں کی طرف سے ہو کر آؤ پہنتیوں کی طرف سے ہو کر آؤ سرہانے سے نہ آؤ تاکہ مردے کو دیکھنے اور پہچاننے میں آسانی ہو بقاعدہ سکرین لگی ہوئی ہے پورا ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے اور اگر اگر تم سرہانے کی طرف سے آؤگے تو مردے کو پریشانی ہوگی پھر اسے مڑ کر دیکھنا پڑے گا کون آیا ہے تو بیچارے کو مرے وے کو اس کی ہڈی ویسے گردن کی تھوڑی سی کمزور ہو چکی ہے کیوں گردن مڑواتے اور ٹونٹی نہ جائے کہیں ان کے مردے نیچے پڑے ہو کر بھی زندے ہیں یہی بات کیا کہتے ہیں یہاں پر ون سکسٹی نائن پر آبراہ سلاسہ تھانویسہ فرماتے ہیں فرمایا جنجانہ میں ایک صاحب کشف آئے صاحب کشف عالم الغیب جس کو پتا ہو جاتا ہے قبروں میں کیا ہے جنت میں کیا ہے جہنم میں کیا ہے پیٹ میں کیا ہے چاند انتیس کا ہے یا تیس کا ہے کہا ایک صاحب کشف آئے